بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسمانس کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دو طرح نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسلامیات اور اردو ایم سکیوز کا اور یہ بھی ایٹا کے سابقہ پیپر میں سے لیے گئے ایم سکیوز ہیں آج پارٹ نمبر بارہ پلوٹ کر لیتے ہیں گیارہ پارٹ سال لڑی ہو چکے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ دیکھیں دوستو آج کا پیرہ گوشٹن ہے کہ ابو نولو پیروز نے کس خالیپہ پر حاملہ کر کے شہید کیا ابو نولو پیروز یہ ایک غلام تھے جو کہ جنگ قادسیہ میں غلام بنائے گئے تھے ایرانی مجوسی سپاہی تھے پجر کی نماز میں مسجد نبی میں اس نے حضرت عمر پاروک رغضی اللہ تعالیٰ انہوں پر وار کر کے زخمی گیا تھا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر پاروک رغضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہو گئے تھے تو کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے اور کبھی کبھار کوشٹن آتا ہے کہ حضرت عمر پاروک رغضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا نمازی جنازہ حضرت عبد الرعمان بین ععوب رغضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھایا تھا حضرت عمر پاروک رغضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دور خلافت میں بہت سارے کام سر انجام دیئے گئے تھے جس میں پینشن اور جیل کا نظام ان چیزوں کو تھوڑا سا سٹڈی کر لیں کوشٹن نمبر اس کوشٹن کا انصر آپشن ڈی ہے کوشٹن نمبر پورٹی تری دیکھیں احسان دانش کا اصل نام احسان دانش کا اصل نام احسان الحق آپشن سی کریکٹ آپشن ہے اور نیکس کوشٹن جو ہے یہ والا یہ جو لکھا ہوئے ہیں یہ شولے تور کیا ہے شولے تور کہتا ہے کہ یہ کس شاعر کے تصانیف ہے جگر مراد عبادی کے جگر مراد عبادی کے آپشن سی ہے اور آگے جو کسٹن ہیں دوستو القاپی القاپی کے مصنف کا القاپی یہ شیعہ شیعہ مذہب کے احادیث کا ایک کتاب ہے اور اس کے مصنف ہے ابو جاپر محمد بن یعقوب بن اسحاق آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے اور اس طرح کیسٹن نمبر پورٹی سکس لکھا ہوا ہے کہ بجنگمت بسلامت روی اور بزمی آرائیہ یہ کس کی تصانیف ہے کرنل محمد خان آپشن ڈی ہے کیسٹن نمبر پورٹی سیون لکھا ہے کہ جمع و تدوین قرآن مجید کے کتنے ادوار ہیں قرآن مجید کی تدوینی قرآن کے ادوار تین ہیں آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے جس میں احد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم احد صدیقی یعنی حضرت عبقر صدیقی رغد اللہ تعالیہ ان کے دور میں اور احد عثمانی رغد اللہ تعالیہ انہوں نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن وقتاً وقتاً تئیس سال کے دور میں نازل ہوا تھا اور یہ کہیں پتوں پر اور چمڑے پر لکھے گئے مختلف چیزوں پر لکھے گئے تھا جب عضرت عبقر صدیق رغد اللہ تعالیہ انہوں کا دور آیا تو جنگی یماما جو لڑی گئی تھی عبقر صدیق رغد اللہ تعالیہ انہوں کے دور میں تو اس میں ستر حپازی کرام شہید ہوئے تھے یہاں پر ایک کسٹن بتاتا ہوں چلو دوستو آپ اس طرح کریں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جتنے غزوات ہوئے ہیں اس میں ٹوٹل کتنے صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں اس کسٹن کا انصر کوئی بھی دے دے آجا تو عبقر صدیق رغد اللہ تعالیہ انہوں کے دور میں جو ستر صحابہ شہید ہوئے تو یہی خطرہ لاحق ہو گیا کہ اس طرح اگر خدا نہ کرے اس طرح وہ پازی کرام شہید ہوتے چلے گئے تو قرآن ان کی سینوں میں چلا جائے گیا قرآن تو حضرت عمر پاروک رغد اللہ تعالیہ انہوں کی مشورہ سے عبقر صدیق رغد اللہ تعالیہ انہوں نے تدوین قرآن کی قرآن کو ایک ساتھ جمع کیا اور اس کام کے لئے حضرت زید بن صحابت رغد اللہ تعالیہ انہوں جیسے جلیل القدر صحابی جو کہ حافظ قرآن تھے وہ بھی اس کو چن لیا اور اس کا معاون یہ بھی یاد رکھے حضرت زید بن صحابت رغد اللہ تعالیہ انہوں کا معاون حضرت عمر رغد اللہ تعالیہ انہوں کو مقرر کیا گیا تھا تو یہ قرآن اس میں آپشن سی ہے اور دوسرا قرآن اسی بارے میں ہے تدوین قرآن نے کس صحابی نہیں حضرت عبقر صدیق رغد اللہ تعالیہ انہوں کی مدد کی تھی تو وہ حضرت زید بن صحابت رغد اللہ تعالیہ انہوں حضرت زید بن صحابت رغد اللہ تعالیہ انہوں کہتے ہیں کہ یہ کم میرے لئے اتنا مشکل تھا اگر یہ صحابی کرام یعنی عبقر صدیق رغد اللہ تعالیہ انہوں کو مجھے اگر پہاڑ اٹھانے کا کہتے ہیں تو وہ میرے لئے حسان تھا تو یہاں پر کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے اور ایک پیسٹن اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت عبقر صدیق رغد اللہ تعالیہ انہوں کو تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا تھا تو وہ حضرت عمر پاروخ رغد اللہ تعالیہ انہوں ہوتے ہیں انچاس نمبر پیسٹن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ پریز حج ادا کیا ایک مرتبہ حج پتہ مکہ کے بعد آٹھ ہجری میں مکہ پتہ ہوا تھا نو ہجری میں حج پرد ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے حضرت عبقر صدیق رغد اللہ تعالیہ کو امیر حج مقرار کر کے بیجا تھا اور اس حج میں نو ہجری والے حج میں بہت سارے اعلانات ہوئے تھے مکہ میں دوران حج اور ایک اس میں یہ بھی تھا کہ اگلے سال نبی علیہ السلام حج پر تشریف لائیں گے اور ایک اعلان یہ بھی تھا کہ اگلے سال اس سے پہلے غیر مسلم بھی حج کیا کرتے تھے تو اس وقت یہ اعلان ہوا کہ اس کے آج کے بعد کوئی بھی غیر مسلم حج کے لئے نہیں آئے گا تو کریکٹ اپشن اس میں اپشن سی ہے اور پپٹی نمبر کسٹن کہتے ہیں کہ بنیادی عقائق میں سے سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے دوسرا رسالت کا ہے اور پپٹی ون نمبر کسٹن یہ کسٹن کا لپس دویا نہیں یہ غلط لکھا گیا ہے یہ بطول ہے بطول کا مطلب کیا ہے بطول کا مطلب ولادت سے لے کر شہادت تک جو ساری زندگی پاک دامنی میں گزری ہو تو یہاں پر اور بطول لقب جو ہے یہ حضرت پاتمہ رغد اللہ تعالیٰ نا کا اور مریم علیہ السلام کا ان دونوں کا لقب بطول تھا تو یہاں پر آئی تنگ کریکٹ اپشن اپشن سی بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی سچی بندی سچی اور نیک بندی قیشن نوبر فیفٹی ٹو ملائکہ کا واحد ملک ہے اپشن ڈی اور آخر قیشن دیکھے آج کا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے غزوہ ارد غزوات کے بارے میں میں کافی ڈیٹیل سے پہلے بتا چکا ہوں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا تینکیو فر واشن